کہ یہ اپریل فول کیا ہے اور اس کو مانانا جو ہے وہ کیسا ہے اور جو لوگ ماناتے ہیں اس کے مدالے بہت سارے سوالات تیکیئے اب یہ بات کہی جاتی ہے یہ جو اس کا اوریجن ہے کہاں سے یہ تہواز آیا کہاں یہ جاتا ہے کہ جب عیسائی اسپین میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے اتنا خون باہر تھا اتنا خون باہر تھا وہاں کے مسلمانوں کا کہ انہوں نے یقین ہو گیا تھا کہ اب کوئی مسلمان باقی نہیں بچا ہے یہ ہم جو آج کل قتل و غارتگری چلتی ہے بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں یہ جو ان قتل و غارتگری کے مقابلے میں بہت کم ہے جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں پورے ملک کے نرچن چن کے مسلمانوں کو قتل کیا تھے تو کیا ہوا تھا کہ جو بچے کچھ مسلمان تھے یا تو وہ تقیئے میں چلے گئے تھے نام بھی انہوں نے عیسائیوں والے رکھ لئے تھے سلیبے بھی جو انہوں نے گلوں میں لٹکا لیں تھیں ان کو چھپ گئے تھے اب عیسائیوں نے سوچا کہ کس طرح سے ان کو اسپین میں سے چھپے ہوئے مسلمانوں کو نکالا جائے اب انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہا جاتا ہے اور اعلان کیا کہ یکم اپریل جو فرسٹ اپریل ہوگی اس میں تمام مسلمان جو ہیں غارناطا میں جمع ہو جائیں تاکہ ہم ان کو ان کے ملک بھیجوا سکیں اچھا اس سے پورے مارچ کے مہینے میں اعلانت ہوتے رہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ یہاں پر آکر جمع ہو جائیں میدانوں میں ان کے لئے خیمیں لگائے گئے بحری جہاز ساہینوں پر آ کر لنگر انداز ہو گئے اور مسلمانوں کو مکمل طور پر اس بات کا یقین دلا دیا کہ آپ کو اپنے ملک بھیجوا جائے گا آپ آ جائیں سامنے سب چیزیں آپ کے لئے انتظامات ہو گئے ہیں اور آج سے تقلیل پانچ سو سال پہے گئے یہ واقع ہے تو یکم اپریل کے دن فیسٹ اپریل کے دن تمام مسلمان جو ہیں وہ وہاں پر آکر جمع ہو گئے چھپے گئے تھے وہ بھی سارے ان سب کو بحری جہاز میں بٹھایا گیا عیسائی باقیدہ الویدہ کہنے کے لئے ان کو آئے جہاز میں عورتیں بھی تھے بچے بھی تھے بوڑے بھی تھے جوان بھی تھے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کی طرح تمام مسلمانوں کو بیچ سمندر میں گہرے سمندر میں لے جا کے ڈگو دیا گیا مسلمانوں کو بیوکوک بنانے پر اس طرح سے پورے اسپین کے اندر ایک جشن منائے گیا پھر اسپین سے یہ جشن جو ہے ہوتے ہوتے پورے یورپ میں اس دن کے خاص جشن منائے جاتا ہے کہ جسے یکوں اپریل کے فور برگ وقوفوں کا دن کہا جاتا ہے تو اب مسلمان بھی بہرحال اس دن کو منع کر بہت خوش ہوتے ہیں تو اس کے نہ چاہے یہ کچھ لوگ اس پہتراز بھی کرتے ہیں اس تاریخ پر اور کچھ لوگ اس کی امائد بھی کرتے ہیں تو بہرحال جو بہت ہو جیسے کہ اکثر ایس ایم ایس وغارہ بھی سلسلے میں آتے ہیں لوگوں نے بنایا بھی کہ جس جھوٹ پر خدا غزابناک ہوتا ہے اس دن اس کو منا کر مسلمان خوشی مناتے ہیں یعنی جس پر خدا غزابناک ہوتا ہے جھوٹ بولنے ہیں پھر اس پر مسلمان خوشی منا رہے ہیں تو پہلے جھوٹ بولنے کی انتہائی شدت کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ ممانیت آئی بہت شدت کے ساتھ ممانیت ہے اور بہت سخت حدیثیں سلسلے میں آئی ہیں لعنہ تو جھوٹے پر چاہے وہ مزاق ہی میں کیوں نہ جھوٹ بول رہا اور اب ہو سکتا ہے کہ چلیں واقعہ اس کی یہ تاریخ خوم کہیں کہ نہیں بھی ہے کچھ اور تاریخیں بھی بتائی گئیں کہ اپریل فول کا دن جو کیوں منایا جاتا تھا اور بہت سارے اس کے اوریجن والی جو چیزیں وہ بتائی جاتی ہیں لیکن اگر یہ نہیں بھی اگر ہو تب بھی اس دن جو جھوٹ منایا جاتا ہے جھوٹ لوگوں سے کیا جاتا ہے وہ کسی کو بھی تنگ کرنا ستانا اس کا مزاق اڑانا یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ میں سے اور ایسے افراد کے مطالعہ کہا جاتا ہے کہ جو اس طرح سے لوگوں کو بے وقوب بناتے ہیں ان کے لئے پھر آخرت میں جنت کے دروازے پر ان سے ایک مزاق کیا جائے گا وہ جو اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا پچھلے لیکچرز میں بات بائن کی جا چکی ہے کہ بہت سارے افراد جو اس طرح سے لوگوں کا یہاں پر مزاق اڑاتے تھے ان کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جائیں گے ایک دم سے وہاں دروازہ غائب ہو جائے گا پھر کہا جائے گا کسی اور طرف کہ وہاں جاؤ وہاں ہے جنت کا دروازہ وہ بھاگتے وہاں پر جائیں گے وہاں پر بھی دروازے بند ہو جائیں گے اور اس طرح سے ان کا مزاق وہاں پر ہو جائے گا تم نے اس دنیا میں لوگوں کا مزاق اڑائے تھا اب یہاں پر آ کر اس چیز کو بھوک تو تو بہرحال ان تمام چیزوں کے اثرات آخرت میں جا کر ظاہر ہوں تو یہاں پر معمولی معمولی باتوں پر اس طرح سے لوگوں سے مزاق کرنا ان کو پریشان کرنا چاہے ایک دو منٹ بعد ہی آپ کہہ دیں کہ بھئی میں نے تو مزاق کیا تھا تب بھی حرام اور گناہ ایک عبیرہ لکھا جاتا ہے تو بہرحال اس دن کو اپنی طور پر کوشش کریں اور خاص طور پر ان لوگوں کے بنائے دن جو ہیں چاہے وہ مدرز دے اور فادرز دے اس ٹائپ کے دن ہی کیوں نہ ہو میرا مشورہ ہے کہ ان لوگوں کے بنائے دنوں پر خاص طور پر جو یہود و نصارہ نے انونٹ کی ہیں اس دن تو ان چیزوں کو نہ کریں ورنہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تحضیب ان کی ثقافت ہو آپ کے اندر رجبس جائے گی اس طرح دنوں کے بہانے میں اور بہت سارے دنوں کے نام نہیں لے رہا جو غیر اخلاقی طور پر ہوتے ہیں لیکن بہرحال کم سے کم چاہے وہ والدین کے حق والا دن ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ہمارے یہاں تو ہر دن یومِ والدین یہاں تو نہیں کہ اسے ان کو جو ہے ایک دفعہ سال میں گلدستہ بیجواد دیا اور ایک دفعہ ایمیل کر دیا اور وش کر دیا ان کو یہاں تو چوبیس گھنٹے اور ہر بخ والدین کا خیال رکھنا ہے اور ہر دن تین سو پیسٹ دن جو ہے سال کے وہ سب کے سب یومِ مادر اور یومِ فادر جو بھی کہا جائے اس کو وہ سب ہیں برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہر